اکشے برہمچاری یہ کیا کہتے ہیں تم مندر کا جھگڑا کھڑا کر رہے ہو مسجد کا جھگڑا کھڑا کر رہے ہو اور مندر کے ساتھ کس کا نام لگا رہے ہو رام کا نام جوڑ رہے ہو رام کا نام جوڑ رہے ہو پتہ ہے یہ رام کون تھا یہ رام وہ تھا جس نے اپنے بھائی کے لیے چھوٹے بھائی کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا اور بنباس لے لیا اگر تم رام کے نام لے واہ ہو تو کیا اپنے چھوٹے بھائی مسلمان کے لیے مسجد نہیں چھوڑ سکتے تو پھر رام مندر کا جھگڑا کیوں کھڑا کرتے ہو چھوڑ کے اپنے محل دو محلے جنگل جنگل پھرنا اوروں کے سکچین کی خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے یہی رام کے لے کے کریکھا آ گیا اب وشواس جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنباس ستروں سو اٹھاسی میں جوزب تفن تھلر نے سب سے پہلا شوڑا چھوڑا ہندو مسلمان کو بلی بناو بندر بن کر کے حکومت کرو دیوائیڈ اینڈ رول لڑو اور حکومت کرو اس نے پہلا شوڑا 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 کیا تھا جیس جگہ مسجد ہے وہاں رام پیدا ہو سکتے ہیں انہوں نے کہا ہو سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہیں دیان دیجئے گا دوسرے نمونے کو دیان مرکھئے ایک انگریز تھا اس کا نام تھا کن نگم کن نگم اس نے اٹھارو سو سنتاون کے بعد کیا لکھا کہ بابر نے مندر کو توڑا مندر توڑ کر کے مسجد بنائی اور جس وقت مندر کو توڑا جا رہا تھا مسجد بنائی جا رہی تھی ایک لاکھ چوہتر ہزار ہندووں کو قتل کیا اور اس کے خون کو بابری مسجد کے مٹی گارے میں ملایا نشتر شیر سنگھ کہتے ہیں اوہ حرام زادے اوہ اپنے باپ کی اولاد جو نہیں ہے اس کے حوالے سے ایسا جھوٹ کیوں بولتے ہو یہ بتاؤ کہ اٹھارو سو سنتاون سے پہلے فیض آباد انہودیہ کی آبادی تین چار لاکھ کی ہے چھوٹ بول تمہارا مقصد ہی ہے ہندو مسلمان کو بانٹو اور حکومت کرو ہندو مسلمان کل بھی بندر بلی بنے تھے اور یہ کل بھی بندر تھا اس ملک سے چلا گیا پھر بھی بندر بن کر کے بلی بنا رہا تھا ستروں سو پچاسی میں اجودیا کے پنڈیتوں نے کہا کہ بابر نے اس مندر کو توڑا کبھی کہا اورنگزیب نے توڑا کبھی کہا کہ اورنگزیب نے مسلمانوں نے مسجد مندر کی زمین کو گسب کر لیا انیس سو پچھتر میں ایس پی گفتہ نے کہا وہاں مندر تھا چوراسی کھمبے تھے سب کو توپ سے اڑا دیا صرف چودہ باقی رہ گئے صرف چودہ باقی رہ گئے مسلمانوں تین لوگوں نے مسجد کو توڑا اور تین وجہ سے مسجد چلی گئی اور مسلمان مسجد کو گواں بیٹھے اپنی گفلت اور کتاہی کی وجہ سے میں جائزہ لینے کے لیے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں ستروں سو پچھاسی میں یہ شوشہ چلا تھا تین بار بابری مسجد پر حملے ہوئے انیس سو انچانس میں مورتی رکھی گئی انیس سو چھاسی میں مسجد کا تعلہ کھلا گیا انیس سو نواسی میں پوجہ پاٹ کی اجازت دے دی گئی انیس سو بیانوے میں مسجد کو توڑ دیا گیا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں ستروں سو پچھاسی میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ یہ مندر تھا اس کو توڑ کر کے مسجد بنایا گیا اور یہ مسجد مندر پر ہے یہ مسئلہ ستروں سو پچھاسی میں کھڑا ہوا تھا مسلمان سو رہا تھا مسلمان کب جاکتا ہے انیس سو چھاسی میں بابری مسجد ایکچن کمیٹی کب بنتی ہے انیس سو چھاسی میں قائدہ ہے سونے گھر میں بکری سواسین جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے جو جاکتا ہے وہ پاتا ہے کیسی ترقی کیسا مل ہم سے سن لو اس کا کھیل جس کی لاتھی اس کی بھیس جس کی لاتھی اس کی بھیس فیل ان فیل ان فیل ان فیل فیل ان فیل ان فیل ان فیل بہت دیان دیجئے گا کچھ گئر مسلموں کو آپ یاد رکھئے ان کے واسطے دل سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کی نسلوں کو اسلام کے لئے قبول فرمائے انشاءاللہ دعا کریں گا ہاتھ اڑھا دیئے انشاءاللہ اس نمونے کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کر رہا ہوں ایک نام یاد رکھئے خشونہ سنگھ انہوں نے کہا اس رات بہت سارے گئر مسلموں کے گھر چولہ تک نہیں جلا اس گم میں اللہ کا گھر توڑ دیا گیا ایسے گئر مسلم کو یاد رکھئے دوسرا ہے گئر مسلم کملہ پتی ترپاٹی مسجد کے ٹوٹنے سے پہلے انتقال کر رہے ہار جو گھڑکتے وہ کہتے تھے لوگو یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے مندر بھی اللہ کا گھر ہے مسجد بھی اللہ کا گھر ہے اسے بطوڑنا اگر توڑنے کے لئے پھاوڑا چلاوگے تو مسجد پر نہیں میرے سر پر چلے ایسے لوگوں کو یاد کیجئے ان کی نسلوں کے واسطے دعا کیجئے اللہ ان کی نسلوں کو اسلام کے لئے قبول فرمائے تیسرا نام یاد رکھئے مرارجی بھائی ڈیسائی مرارجی بھائی ڈیسائی سومنات کے چلستی تھے سومنات مندر چلاتے تھے سومنات کے بغل میں چھوٹی سی مسجد تیویران تھی آزان بھی نہیں ہوتی تھی نماز بھی نہیں ہوتی تھی انہوں نے مسلمان سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مسلمانوں مجھے ایک موزن دے دو میں پیسہ دوں گا مجھے ایک ایمان دے دو میں پیسہ دوں گا میں چاہتا ہوں کہ جس طرح مندر آباد ہے اسی طرح اللہ کا گھر آزان سے اور نماز سے آباد ہو